آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چطر سے ان شاستری کے لکھے اپنیاز گولی کے ایک سٹھ فے بھاگ کس ان کا دیہانت کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں رانی کے چلے جانے سے مجھے بہت راحت ملی گنگا رام اب ہمارا بہت خیال رکھتا تھا بھوجن بھی ہمارے لیے رنواز کی رسوڑی سے آتا تھا بچہ اب ڈیڑھ ورش کا ہو گیا تھا پر ابھی سے اس بالک میں بہت سے دوش اتپن ہو گئے تھے دیکھنے میں وہ سندر اور سروپ نہ تھا زدی بھی تھا کداشت پچھلی دھائے نے یہ دوش اتپن کیے تھے یا ماتا کے دوش تھے میں تو سبحاؤ سے ہی بچوں سے پریم رکھتی تھی پریم میرا اس بچے پر بھی تھا پر نا جانے کیوں ممتہ نہیں اتپن ہوتی تھی پھر وہ میرے اوپر زبردستی کا ایک بھار لادہ گیا تھا پھر بھی میں اس کا لالن پالن یتن سے کرتی تھی آخر وہ ہمارا راجہ تھا انداتا تھا سوامی تھا ایک دن میرے پتی نے رات کے سمعے مجھے جگایا اس کی دشائی کا ایک بگڑ چلی تھی اسے نرنتر دست لگ رہے تھے اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر مند سور میں کہا اب میں جا رہا ہوں چمپا میرے غلام جیون کا یہ انت ہے تم ہمت متہارنا بھگوان پر بھروسہ رکھنا یہاں سے کبھی تمہاری مکتی ہو جائے تو بچوں کو اچھی راہ پر لگانا میں بھگوان کے دربار میں ارداس کروں گا کہ وہ تم پر اور تمہارے بچوں پر رحم کرے آنسو اس کے گالوں پر ڈھرک آئے میرے موہ سے بڑی دیر تک بولی نہ نکلی بڑی کٹھنائی سے میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تم بہت جلدی اچھی ہو جاؤ گے اس کا اس نے کیول ایک پھی کی مسکان میں جواب دیا میں نے اس کا بچھونہ صاف کیا اس کا شریر صاف کیا اور دوڑ کر میں گنگا رام کو بلا لائی گنگا رام نے کہا ٹھہرو میں وید راج کو لاتا ہوں پرنتو وید راج نہیں آئے اور تھوڑی دیر بعد میرے پریہ تم چل بسے سیوہ دھیر اور تب کا آجیون ادھیاپن کر کے میرا ہاتھ ان کی چھاتی پر ہی رہا انہوں نے دو ہچکیاں لی اور آنکھیں الٹ دیں میرا ایک مہتر سہارا ٹوٹ گیا میری زندگی اندھیری ہو گئی میں ہائے کر کے ان کی چھاتی پر گر گئی میرے دکھ کا آج کوئی ساتھی نہ تھا میں اکیلی ہی اپنے دکھ میں ڈوب اترا رہی تھی میرا دکھ اس رنگ محل میں کیول مجھے ہی چھو رہا تھا میں یاد کر رہی تھی اس دن کو جس دن میرا بیعہ ہوا تھا جھوٹ موٹ کا کیول دکھاوے کے لیے پر وہ میرے لیے کیسا سچا پتی پرمانت ہوا اس نے مجھے سنسار کے سبھی پتیوں سے ادھک پیار کیا سب کچھ مجھے دیا مجھ سے لیا کبھی کچھ نہیں دھن تھا وہ پرش رتن اور دھن تھی میں ابھاگن گولی جسے اس نر رتن کو پتی کہلانے کا گرو پرابت ہوا بڑی دیر تک میں اس کے وقش میں سردھرے روتی رہی پھر میں نے اپنی من کو ڈھانڈس دیا میں نے سوچا اچھا ہی ہوا اس داستہ سے ان کی مکتی ہو گئی اب کوئی انہیں وہاں پر لوگ میں گولہ غلام نہیں کہہ سکتا تھا وہ اب بھگوان کی دربار میں پہنچ چکے تھے جو دین وچسل ہے دین دیالو ہے دین انات ہے میں نے آسو پہنچ لیے دن نکل آیا تھا گنگا رام وید راج کو لے آیا تھا پر اب کیا کام تھا میں نے اکیلے ہی ان کے شریر کو بھلی بھانتی صاف کیا میرے پاس ایک ہی دھلی ساری تھی اسی میں میں نے ان کے شریر کو لپیٹ لیا رنگ محل کے سبھی گولے گولیاں وہاں آج اٹھے پر سبھی تماشائی تھے وہ اب بھی اپنی اپنی آلوچ نہ کر رہے تھے گنگا رام نے اوش اس سمائے میری مدد کی میرے پتی کی شویاترہ ہوئی اور چتا بھی جلی میرا من ہوا کہ میں چتا میں کود کر ستی دھرم کا پالن کروں پرنتو پھر سوچا یہ تو مہا پاکھنڈ ہوگا میں نے اپنے عطیت کو جیون پر نظر ڈالی بچوں کا دھیان کیا قداشت مجھے بچوں کے بیچ رہنے کا افسر مل جائے میں نے ابھی تک ہمت نہیں چھوڑی تھی جب تک چتا جلتی رہی میں ایک ٹکو سے دیکھتی رہی پھر دھرتی پر ماتھا ٹیک کر میں نے اس جانے والے دیوتا کو ودا کیا اور لوٹ آئی اس سونی کٹیا میں جہاں تب بھی ان کی ویدنائے مورت ہو رہی تھی ابھی آپ سن رہے تھے آچارت چترسین شاستری کے لکھے اوپنیاز گولی کے ایک سٹھوے بھاگ کہ سن کا دیہانت کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں